پاکستان مہکین اور صحافیوں کے لیے 1971 کے واقعے کے بارے میں لکھنا آسان نہیں ہے اس موضوع پر جتنا بھی معاد موجود ہے یہ عوامی طور پر 1971 کے بارے میں جو بیانیاں مقبول ہے اس میں انڈیا کی سازشوں اور مقتی باہنی کی زیادیوں کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے بس بیرائے نام ہی یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ بنگالیوں کے ساتھ سالوں سال ناانصافی کی گئی اس کی وجہ سے 1971 کے واقعات رونما ہوئے اور اس سے سیکھے گئے اسباق کو بس یہ کہہ کر آئینی تاریخ کے کونے خدروں میں دیا جاتا ہے کہ صوبائی خودمختاری کے مطالبات اور انتخابی عمل کی شفافیت کتنی ضروری ہے لیکن یہ طرز عمل انسانی تکلیف اور علمیہ کے متعلق ان اہم سوالات کو نظر انداز کر دیتا ہے جو ان لاکھوں کروڑوں پاکستانی اور بنگالیوں کے ذہنوں پر ابھی بھی نقش ہیں پاکستانی تاریخ دانوں میں صرف انم ذکریہ کی حالیہ کتاب اس بیانیہ سے ہٹ کر تصویر پیش کرتی ہے ان کی کتاب کی جامعہ تحقیق اور اس کا دائرہ کار اور ارکے ریزے سے کیا گیا تجزیہ ایک ایسی حقیقی کاوش ہے جس میں پاکستانی اور بنگلہ دیشی نکتہ نظر کو بہت امدہ طریقے سے پیش کیا گیا ہے اشارت کے بعد سے پاکستان میں 1971 کے واقعات پر ہونے والی بحث کی توجہ صرف پاکستان کے اس دعویٰ پر ہے کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس بیانیہ میں خود کو بطور مظلوم پیش کیا جاتا ہے اور بنگالیوں پر بہاریوں کے ختل عام کا الزام آئیت کیا جاتا ہے پروپگنڈا کرنے والے اور تاریخ کو مختلی پیرائے میں بیان کرنے والوں کا مقصد یہ نہیں کہ وہ بنگلہ دیش میں عوامی رائے کو تبدیل کریں ان کا مقصد محض یہ ہے کہ وہ پاکستانی بیانیے پر یقین کرنے والے کو تسلی دیں اور انیس سو اکتر کے واقعات کو پاکستانی مظلومیت کے ہنسے سے دیکھیں اور اس وقت کی حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے فوجی آپریشن شروع کرنے کے فیصلے کو اس اعتبار سے پرکھیں کہ یہ فیصلہ پاکستان کے ایک صوبے میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو ٹھیک کرنے کی گھر سے کیا گیا تھا پاکستان میں انیس سو اکتر کی تاریخ اور اس پر کی جانے والی بحث کے تین پہلوں میں جو آج تک انتہائی متنازہ ہے ان میں آولین پہلو تو ان واقعات کے بارے میں ہے جو حالات کو مارچ انیس سو اکتر میں کیے جانے والے فوجی آپریشن کی وجہ قرار دیے گئے اور جن کی روشنی میں بنگالی مظاہمت اور اسے قومی ازادی کہنا ناجائز قرار دیا گیا دوسرا پہلو نسل کشی اور تشدد اور ریکھ خوبت اور ہتھیار استعمال کرنے اور ہلاک ہونے والوں کی تداد کے بارے میں جس میں بنگلہ دیشی موقف کے مطابق پاکستانی افواز نے تیس لاکھ لوگوں کو ہلاک کیا اور دو لاکھ سے زیادہ خواتین کو ریپ کیا جبکہ پاکستانی موقف کے مطابق مشرقی پاکستان میں بہاریوں کی نسل کشی کی گئی تیسرا پہلو ہے کہ ان واقعات کے رونما ہونے کے دہائیوں بعد آگے کیسے بڑھا جائے اور اس کے لیے کیا ماضی کو بلا دیا جائے یا اس دوران ہونے والے مظالم کی معافی طلب کی جائے یہ مضمون 1971 کی حوالے سے پاکستان میں ہونے والے اس بحث کے تینوں پہلوں پر روشنی ڈالے گا اس مضمون میں راکم کی خوشش ہوگی کہ یہ ثابت کیا جائے مندرجہ بھالا تینوں سوالات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور نہ صرف کہ یہ محس تاریخ کے سوالات ہیں بلکہ کس طرح یہی سوالات پاکستان میں جمہوریت کے مستقبل کے لیے عام ہیں اس مضمون کی شروعات 1971 کی جنگ یا وہ واقعہ جو اس جنگ کا سبب بنے یا حتیٰ کہ پاکستان کے قیام سے نہیں ہوگی بلکہ ہم اس سے بھی سات سال پیچھے جائیں گے جب تیس مارچ 1940 کو لاہور میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی جس نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے قیام کی بنیادی اینٹ رکھی مسلم لیگ کے سلانہ اجلاس میں پیش کیے جانے والی قرارداد لاہور نے خود مختار ازاد ریاستوں کے قیام کا مطالبہ کیا لیکن صرف چند برس بعد مسلم لیگ نے قرارداد میں ریاستوں کو بدل کر انڈیا کے مسلمانوں کے لیے ریاست میں تبدیل کر دیا اس کے بعد پچاس کی دہائی میں بنگلیوں کی جانب پہلے حسین شہید سرہوردی اور بعد میں شیخ مجیبو رحمان کی قیادت میں کہ پاکستان کا وفاقی جمہوری آئین صوبائی قد مختاری کی بنیاد پر ہو جیسا کہ لاہور قرارداد میں درجتا شیخ مجیبو رحمان کی تاریخ چھے نکات جن کی بنیاد پر انہوں نے انیس سو ستر میں ہونے والے انتخابات میں فیصلہ کن فتح حاصل کی تھی وہ بھی تیس برس قبل منظور ہونے والی قرارداد لاہور سے متاثر تھے سن انیس سو ستر کے انتخابات میں جیت حاصل کرنے کے بعد شیخ مجیب کی جماعت عوامی لیگ اور اس وقت پاکستان کے عمر جرنل یایہ خان کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں بھی لاہور قرارداد کا بار بار تذکرہ ہوا تھا یہاں تک پاکستان کے علیدہ ہونے کے بعد ایک عام بنگالی رہنما عبدالمنصور احمد جو کہ پچاس کی دہائی میں حضب اختلاف کے عام رکن تھے نے لاہور قرارداد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ وحد دستاویز تھی جو پاکستان کے دونوں حصوں کو محتد رکھ سکتی تھی وہ لکھتے ہیں پہلی نظر میں شاید بنگلہ دیش کا قیام خلل ڈالنے کے عملی طور پر نظر آتا ہے اور بظاہر اسی کی وجہ سے پاکستان دو لخت ہو گیا اور کسی محتد چیز کا اس طرح سے ٹوٹ جانا خواہ وہ کسی بھی وجہ یا مقصد سے ہوا ہو ایک ناپسندیدہ عمل ہے لیکن اس بنگلہ دیش میں پیش آنے والے علم ناک واقعات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے سیاسی عباو اجداد کے بنائے ہوئے منصوبے ناکام ثابت ہوئے بلکہ ایسا اس لیے ہوا کہ کیونکہ ہم ان منصوبوں کے راستے پر بڑک گئے تھے تو ہمیں اپنے سے پہلے آنے والوں کے بارے میں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان پر فقر محسوس کرنا چاہیے ان کا دیا ہوا منصوبہ اتنا اندہ اور دھورے رہستہ کہ اس سے الگ ہونا ہمارے لیے زہرے خاتل ثابت ہوا اور بھنگلہ دیش کا قیام ناک زیر ٹھہرا یہ بس اس بے وفائق کا اقتطاق ثابت ہوا تو جہاں ہم تیس مارچ سے بطوریوں میں پاکستان بہت جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں وہی اس بارے میں زیادہ گور نہیں کیا جاتا کہ اس دن کا مطلب کیا تھا اور بنگالیوں نے کیسے اس قرارداد کو ایک جمہوری اور غیر مرکزیتی پر مبنی ریاست کے دو حصوں کے درمیان مضبوط روابط قائم کرنے کی نظر سے دیکھا تھا مشرقی پاکستان میں انیس سو ستر اور انیس سو اکتر میں جو ہوا اسے ایسے سمجھنا چاہیے کہ سالوں سے بنگالی عوام کے ساتھ ہونے والے مظالم اور استحصال کے نتیجے میں ان کے اندر بھرے ہوئے گھسے اور اُبلتے ہوئے لاوہ کو بنگالی رہنماؤں نے کس طرح سے سینچا اور انہیں اس جوش و جذبے کی مدد سے ان مظالم سے نجات حاصل کرنے کے لیے انقلاب کا راستہ دکھایا یہ وہ لمحہ تھا جب عوامی لیگ کے حامی اپنے ساتھ ہونے والی نانچ صافیوں کے خلاف آواز اٹھانے کی جذبے کی طاقت سے سروشیار محسوس ہو گئے اور پاکستانی ریاست کی جانب سے احتصال پر مبنی حکمت عملی اور دھونس کے بلبوتے پر طاقت کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تھیار ہو گئے بلفرز اگر یہ مان لیا جائے کہ بحثیت ایک خودمختار ریاست پاکستان کے پاس پورا حق تھا کہ وہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کی خاطر اس بغابت کو نکام بنائے اس کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں کہ فوج کی جانب سے مشرقی پاکستان کے شہریوں اور بلخصوص وہاں کے ہندووں کے خلاف کی گئی کاروائیوں پر انہیں معافی دی جائے وہ تمام افراد جن کے بارے میں ذرا برابر بھی شبا تھا کہ وہ مقتی بہانی سے تعلق رکھتے ہیں یا ان کے ہمدرد ہیں اور وہ جنہوں نے فوجیوں پر کہیں بھی حملہ کرنے کی کوشش کی ان تمام افراد کو سرچری سماعت کے بعد سزائے موت دے کر انہیں قتل کر دیا ان اقتدامات کا مقصد بنگالی عوام میں ڈر و خوب بٹھانا تھا ڈاکٹر میگا نے انہیں بتایا جس دن پاکستان لاہور یا اسلام آباد میں ایک یادگار تعمیر کرے گا جس میں یہ تسلیم کیا جائے کہ ان کی فوج نے 1971 میں کتنے ہی بنگلہ دیشیوں کو ریب اور قتل کیا تھا اس دن میں پاکستان کو ماف کرنے کے بارے میں سوچوں گی 1971 کی جنگ کی یادگار تعمیر کرنے کا مطالبہ کرنے کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر میگا چاہتی ہیں کہ ماضی کو تسلیم کرنے سے ایک نئی قسم کی سیاسی کیفیت کو سینچا جائے نہ تو کبھی بھی سنجیدگی سے اس معاملے پر کسی کو ذمہ دار ٹہر آیا گیا نہ کبھی مفاہمت کرنے کی کوشش کی گئی اور نہ ہی متاثرین سے کبھی معافی مانگی گئی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل اردو مائن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا کھیال رکھئے گا ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو